السلام علیکم کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور انسان کے ساتھ جس طرح اللہ رب العزت نے محبت والے رشتے رکھے ہیں اسی طرح کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کے انسان کے ساتھ محبت کی بجائے دشمنی رکھتے ہیں بغض رکھتے ہیں حسد رکھتے ہیں کینا رکھتے ہیں انسان کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں تو میں آپ حضرات کو ایک دعا بتا رہا ہوں قرآن مجید کی آیت ہے وہ آپ پڑھ کر ان کے سامنے سے بھی گزر جائیں گے آپ کا دشمن ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ وہ تکلیف نہیں پہنچا سکے گا وہ آیت کیا ہے وہ صورت یاسین کی آیت ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دستر مبارک پر صلاح کر گئے تھے تو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صورت یاسین کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے اور مٹی ہاتھوں میں اٹھا کر ان کی طرف دھول پھینکتے ہوئے چلے گئے تھے گزر گئے تھے ان کے درمیان میں سے گزرے تھے لیکن وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے تھے وہ انتے ہو گئے تھے اسی طرح اگر آپ کا کوئی دشمن ہے آپ اپنے دشمن کے پاس سے گزر رہے ہیں لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے دشمن کو پتہ بھی نہ چلے اور میں گزر جاؤں مجھے وہ تکلیف نہ پہنچا سکے اگر اس کو پتہ چل گیا اس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا اس لیے آپ یہ آیات پڑھیں انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کی آنکھوں پر پٹی آ جائے گی وہ انتہ ہو جائے گا اس کو نظر نہیں آئے گا آپ اس کے سامنے سے بھی گزر جائیں گے اور وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکے گا وہ کون سی آیات ہیں یہ ہیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان آئے گا اس پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے جزاکم اللہ خیرہ والسلام